اسلام علیکم فرینڈز ویوورز امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی زندگی کنجوئے کر رہے ہوں گے میں اوکیسر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تو آج میرے ساتھ کرکٹ کا سب سے بڑا فین اور خاص طور پر بابا رازم کا بہت بڑا فین راش زفر موجود ہے تو آج میں راش زفر سے قویسٹن کروں گا پاکستان کرکٹین کے بارے میں اور پاکستان کے ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ میں کیا چانسز ہیں پہلے ہم ڈسکس کریں گے دوسری ٹیسٹ کی پلائنگ الیون پر تو راشد آپ کو کیا لگتا ہے کہ دوسری ٹیسٹ میں پاکستان کی پلائنگ الیون کون سی ہوگی کیا کوئی تبدیلی ہوگی تبدیلی تو یہ ہوگی کہ شہین افریدی انجرڈ ہوگیا پہلے سے اس کی جگہ پہ تقریباً ہارس روک کا ڈیبیو بھی کروایا جا سکتا ہے جیسے سوسز آرہی ہیں ان کو پریکٹس سیشن میں بولنگ کروای جا رہی ہے بیسے ان کو کھلانا چاہیے سپننر کو کھلانا چاہیے کنڈیشنز اور پچ کے حساب سے ان کو سپننر کو ہی کھلانا چاہیے کیونکہ سرلنگا والوں نے صرف ایک فاس بولٹ کھلائے اور تین چار سپننر کھلائے اور ہم نے دو سپننر اور تین فاس بولٹ لائے جس میں نواز نے پانچ میں کھلی ہیں اور یاسر شاہ نے دو پہلی انگ میں دو دوسری انگ میں اور ان کے جے سوریا نے کتنے میں کھلی ہیں جے سوریا نے پہلی انگ میں پانچ لیا دوسری انگ میں تین لیا تو راشہ کہتا ہے کہ ہر اس روک کو پاکستان والے موقع دیں گے کیونکہ شاہین افریدیز میں نہیں کھیل رہے تو اب میرا دوسرا قویسٹن یہ ہوگا کہ ویلڈ تیس چیمپنین میں پاکستان کے کیا چانسل ہے چانسل اگر اگلی ٹیسٹ میں جی جاتے ہیں تو چانسل بہت زیادہ ہو جاتے ہیں پھر پاکستان کی اگلی دو سریز ہیں انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے خلاف وہ ہے اپنے گھر میں ہی پاکستان میں وہ عام سے پاکستان سے جی جاتا ہے ان میں سے اگلے چھے ٹیسٹوں میں پاکستان اگر چار ٹیسٹ میں جی جاتا ہے دوسری کون سی ٹیم ہے جو مطلب پاکستان کے مقابلے میں آ سکتی ہے اس وقت ساؤت افریقہ پہلے نمبر پر ہے ساؤت افریقہ کے پرشنٹیج تو اچھی ہے ان کی ورلڈ ٹیسٹ ایرمیچپ میں لیکن ان کی سیریز ہے انگلینڈ کے ساتھ سیریز وہ ان سے ہار گئے تو ان کی پرشنٹیج لو ہو جائے گی پھر اس کے بعد ہے اسٹریلیا اسٹریلیا کی پرشنٹیج صحیح ہے لیکن ان کی سیریز ہے انڈیا کے ساتھ وہ بھی ہار سکتے ہیں کوئی پتہ نہیں ہے ابھی ٹاپ تھری میں ٹاپ ٹو میں کوئی بھی آ سکتا ہے لیکن ہم آئے پاکستان کا اپنی جگہ پکی کرنی ہے باگی ٹیم جو بھی ہے بس پاکستان نے ورلڈ ٹیسٹ چینٹ میں سے کوئی جیتنا ہے اچھا تو بابا رازوں کے بارے میں کوئسٹن پوچھ لیتے ہیں کیونکہ راش زفر بابا رازوں کے بہت بڑے فین ہیں تو بابا رازوں کی بیٹنگ کیسے جا رہی ہے آتر پر اوڈی آئی میں ان کی تو فارم بہت اچھی لگی ہوئی ہے بہت اچھی پرفارمنس دے رہے ہیں وہ ماشاءاللہ سے پرفارمن کرتے جا رہے ہیں سو پہ سو بنا رہے ہیں وہ اسٹریلا کے گلاب دو سو بنائے ہیں ویسٹ انڈیز کے سلاف ایک سو بنائے ہیں آگے بھی انشاءاللہ بنائیں گے ان کی ایوریج بہت اچھی جا رہی ہے ونٹے میں تو ان کی پرفارمنس آؤٹسٹینڈنگ ہے تو کیا بابا رازم انزما ملاق کا ریکارڈ توڑ پہیں گے آپ بابا رازم انشاءاللہ توڑ دیں گے پاکستان کے آل ٹائم گریٹ میں بابا رازم کا پہلا نمبر ہوگا راشہ زفر کہتے ہیں کہ بابا رازم پاکستان کے سب سے بڑے پلئر بنے گے پاکستان کی طرف سے سب سے زیادہ سپور کرنے والے بیٹسمن بنے گے تو آج ہم نے ایک اور پلئر کو بھی ڈسکس کرنا ہے بیراد کولی کو ڈسکس کرنا ہے تو آج میں راشہ سے پوچھوں گا کہ بیراد کولی کی پرفارمنس کیوں خراب ہوئی ہے ان کی پرفارمنس وہ ڈکلی محمد آسک نے بھی پہلے کہا تھا کہ ان کا جو سٹانس ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے ایس کمپیر ٹو بابا رازم بابا رازم کی بیٹنگ ٹیکنیک بہت اچھی ہے بابا رازم ابھی چل رہے ہیں ان پہ کولی اب فیل ہو رہے ہیں مسلسل آف سائیڈ کی وجہ سے آف سائیڈ پہ وہ ایج آکر آؤٹ ہو جاتے ہیں ٹیسٹ میں بھی ونڈے میں بھی اور ٹی ٹوینٹی میں بھی لیکن وہ بس کام رہے ہیں سٹرونگ رہے ہیں جیسے بابا رازم نے کہا تھا کیا بیٹنگ کولی کم بیک کریں گے ہاں کر لیں گے جیسے ان وہ پلیئر ہیں آؤٹسٹیننگ پلیئر کم بیک کریں گے وہ بہت ایگریشن ہے ان میں کم بیک کر لیں گے انشاءاللہ بی سی سی آئی والے بیٹنگ کولی کے ساتھ کیا زیادتی کر رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی پرفارمنس نہیں ہے ان کو چاہیے موقع کے ان کو گرایا جائے اسی وجہ سے انہوں نے ان سے ٹی ٹونڈی کی کیپٹنسی لیگ پھر ونڈے کی لیگ پھر ٹیسٹ کی لیگ اب ٹیم سے بھی ڈروپ کر دیا ینگ پلیئروں کو تو موقع دیں گے لیکن جو لیجنڈ ہے وہ لیجنڈ ہی ہے وہ لیجنڈ ہے مطلب پانت اور ایئر جتنا بیچا کھیلیں وہ کولی کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ براد کولی صرف اٹھائی سال کے عمر میں لیجنڈ بن گئے تھے سچن ڈڈلکر کو تقریباً سولہ سال سے چونتی سال تک مطلب اٹھارہ سال کے بعد وہ لیجنڈ بنے تھے لیکن کولی نے یہ سفر بہت جلدی سے کیا تھا اور اس کے بعد وہ آٹ آف فارم ہو گئے تھے اب انہیں دوسری ٹیموں کے خلاف آٹ کر دیا جاتا ہے چھوٹی ٹیموں کے خلاف حالانکہ میری یہ رہا ہے کہ انہیں چھوٹی ٹیموں کے خلاف موقع دینا چاہیے تو راشہ زفر آپ کیا کہتے ہیں ویسٹ انڈیز کے خلاف تو ان کو چوز کرنا ہی چاہیے تو ان کو ڈروپ نہیں کرنا چاہیے لیکن اب خبریں آ رہی ہیں کہ زمبابی کے خلاف ان کو کھلایا جائے گا ویسٹ انڈیز کے خلاف ڈروپ کرنے کا بنتا ہی نہیں ہے اگر آپ ان کو کھلائیں گے تو ان کی فارم واپس آئے گی نہیں کھلانے سے تو فارم واپس نہیں آئے گی راشہ زفر کہتے ہیں کہ انہیں ویسٹ انڈیز کے خلاف موقع دینا چاہیے تھا تا کہ وہ اپنی فارم واپس لے کریں اور پھر رنز کریں اور چونکہ ان کے سیونٹی ہنڈر ہو چکے ہیں تو وہ سو ہنڈر ایزی کر سکتے ہیں لیکن اگر اس طرح کا روی آراب بی سی زی آئی کا تو پھر یہ بہت زیادہ مشکل ہے تو انڈین لیجنڈز کیا کہتے ہیں اگراد کولی کے بارے میں اپل دیو صاحب نے کہا ہے کہ جب آپ اشون کو ڈراؤپ کر سکتے ہیں ورلڈ نمبر ٹو بولر کو لیکن ان کی بات بھی صحیح ہے کیونکہ فارم ان کی اچھی نہیں چال رہی ینگ پلیئر پرفارم کر رہے ہیں لیکن کھلانا تو بنتا ہے ان کا کھلانے تو صحیح نا پرفارمس ان کی ہے اتنی لیجنڈ ستر سو کون کر جاتا ہے بہت کم نے کیا ستر سو وہ بھی سچن نے یا پونٹنگ نہیں کیا بس کولی نو ڈاوٹ بہت اچھے پلیئر ہیں لیکن ابھی ان پر ڈکلائن آیا ہے وہ کر جائیں گے اس پر کور کر جائیں گے اور سنیل گواسکر کیا کہتے ہیں سنیل گواسکر کا بھی وہ یہی ہے کہ ان کی فارم اچھی نہیں ہے بس گھر میں پریکٹس کرتے رہتے ہیں گھر میں بیوی کے ساتھ کھیلنے سے تو یہ نہیں وہ پرفارمس کر سکتے لیکن وہ بس ان سے تھوڑا سا جیلس ہوتے ہیں کہ اتنا اچھا پرفارم کر کیوں رہے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ یہ ہنڈرڈ سینچری سکور کریں بس یہ ہی مقصد ہے ان کا وہ چاہتے ہیں کہ سچن کا ریکارڈ رہے ہنڈرڈ ہنڈرڈ کا لیکن شویہ بکتر کیا کہتے ہیں شویہ بکتر تو کہتے ہیں کہ برادکولی کمبیک کر جائے گا برادکولی تقریباً ایک سو بیس یا تیس سنچری کر رہی جائے گا وہ تو کہتے ہیں کہ برادکولی کے سو سنچری ہیں تو آرام سے ہو جائیں گی وہ ابھی فارم میں واپس آئی جائیں گے اس سال میں شویہ بکتر برادکولی کے سب سے بڑے فین ہے اور انہوں نے کہا تھا انہیں دعویٰ کیا تھا کہ برادکولی ایک سو بیس ہنڈرڈ کرے گا اگر بیس ای سی آئین ہے انہیں اچھی طرح یوز کیا لیکن اب یہ لگتا نہیں ہے وہ برادکولی کو موقع نہیں دے رہے چھوٹی ٹیموں کے خلاف کیونکہ جب بندے کی پرفارمز جاتی ہے بڑی ٹیموں کے خلاف پھر پھر انہیں چھوٹی ٹیموں کے خلاف موقع دینا چاہیے تاکہ وہ پرفارم کریں اور آگے بڑھ سکیں کیونکہ تیس ہنڈرڈ رہتے ہیں سچانٹ نلکر کے برابر اور ان کے ریکارڈ کو توڑنے کے لیے ثرٹی وان ہنڈرڈ چاہیے جو کہ کر سکتا تھا لیکن پچھلے تین چار سالوں سے ویرادکولی سے ایک بھی ہنڈرڈ نہیں ہوا جو کہ بہت مجوز بات ہے ویراتین کے لیے ویرادکولی کے فینز کے لیے تو ہم میں ارکویسٹن پوچھتا ہوں راچھ زفر سے کہ بابا رازم کے علاوہ پاکستان میں اور کون اچھا بیٹس مین ہے جو کہ بابا رازم کا ساتھ دے سکتا ہے ٹیسٹ میں اور ڈی ای میں ٹیسٹ میں تو اب دللہ شفیق نوڈ آٹ اچھا پرفارم کر رہے ہیں ابھی تو وہ ہی اچھے بیٹس مین ہیں بابا رازم کے علاوہ ازر علی کی کوئی پرفارمنس نہیں ہیں وہ بس پتہ نہیں انہوں نے کیسے اتنے ٹیسٹ کھیلے ہوئے ہیں لیکن اتنا ایکسپیننس ہونے کے باوجود بھی وہ سپین کو اچھا نہیں کھیل سکتے باقی امام اللہ اچھا پرفارم کر رہے تھے لیکن پچھرے ٹیسٹ میں انہوں کی اچھی پرفارمنس نہیں ہوئی اگلے ٹیسٹ میں انشاءاللہ وہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ شداب خان کو ٹیسٹ میں موقع کیوں نہیں دیتا یا اماد وثین انہیں ماد وثین کی اتنی بال سوئنگ نہیں ہوتی اس لئے ٹیسٹ میں ان کو نہیں موقع دیا جاتا اور شداب کی بھی اتنی بال موغ نہیں ہوتی جتنی ان کی پاس ویریشنز ہیں وہ ونڈے میں اور ٹی ٹونڈے میں لیکن جاسر شاہ کو ان سے اپر ہنڈ ہے ان کی بال بہت موغ ہوتی ہے وہ گوگلی فلپر گوانگن سات کچھ اچھا کر لے صحیح تو اب مجھے یہ بتائیں کہ شہین شاہ فریدی کو ریسٹ دیا گیا ہے کہ یہ شہین شاہ فریدی کے لئے صحیح ہے یا اللہ